کھیڑ کی دولہ ٹول پلازا یہ اپنے آپ میں اتنی بڑی سمسیہ ہے خاص کر کہ دوارکہ ایکسپریسوے کے ہوم بائرز کے لیے آس پاس کے جو ویلیجرز ہیں ان کے لیے بہت بڑی سمسیہ بن کے سامنے آ رہا ہے کیونکہ جب بھی آپ یہاں سے کروس کرتے ہیں آپ کو ایک ہیوی ٹول یہاں پہ پے کرنا پڑتا ہے اور خاص کر وہ ریزیڈنٹس جو یہاں پر اب بعد میں آئے ہیں جنہوں نے یہاں گھر کھریدا ہے اپنا آشیانہ کھریدا ہے یا یہاں کے ویلیجرز ہیں ان کو سب سے زیادہ پنچ تب کرتا ہے جب ایک تھوڑی سی دوری کروس کرنے کے لیے آپ کو ایک ہیوی ٹول دینا پڑ رہا ہے اور آپ کے پاس اس کے سوائے کہیں اور جانے کا چارہ ہی نہیں ہے اور ساتھ میں وہ ٹیننٹس جو کی پروپٹی نہیں خرید پا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت دکت ہوتی کہ ایک تو وہ پروپٹی بھائی نہیں کر پا رہے ہیں اس کے بعد اگر وہ رینٹ پہ بھی رہتے ہیں تو ایک اچھا خاصہ ان کو رینٹ بھی پے کرنا پڑتا ہے اور اس سے جو پروپٹی آنر ہے ان کو بھی تھوڑا سا دکت ہوتی ہے کیونکہ جب رینٹ زیادہ پے کرنا پڑتا ہے تو ٹیننٹ بہت اچھا ہے رینٹ بھی نہیں دیتا کیونکہ وہ اپنے ایکسپنسز کے اندر آنے جانے کا ٹول بھی انکلوڈ کر لیتا ہے نمشکار میں ہوں پردیپ مشتہ The Property مشتہ شو میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کیا کھیڑ کی دولہ ٹول ہٹے گا یا نہیں ہٹے گا کیا ہاں پر کھیڑ کی دولہ ٹول اسٹیبلش کیا ہوا ہے اور کیا اس کا ٹول کلیکشن کا میکنزم ہے کیسے NH8 جو کی اب NH48 ہے جس پہ یہ ٹول کلیکٹ ہوتا ہے اور کیسے NH8 سمارٹ ایکسپریس وے بننے جا رہا ہے ساتھ میں دوارکہ ایکسپریس وے پہ بھی کیسے ٹول کلیکشن ہونے والا ہے کیا ہے پوائنٹ ٹول کلیکشن سسٹم جس کے دوارا یہاں پر ٹول کلیکشن اب ہونے والا ہے اور کھیڑ کی دولہ کا پلان کیا ہے گورنمنٹ کا کیا یہاں پر وہ ٹول اٹائی گی چلی پہلے سمجھتے ہیں کھیڑ کی دولہ ٹول کہاں پر ہے کھیڑ کی دولہ ٹول ڈیلی ہریانہ بورڈر جو کی آپ NH48 سے آتے ہیں مہیپالپور رنگپوری ہوتے ہوئے وہ ڈیلی ہریانہ بورڈر سے قریب 27.7 کلومیٹرز کے اوپر کھیڑ کی دولہ ٹول ہے یہ ڈیلی جیپور ہائیوے بھی اسے کہتے ہیں اور کھیڑ کی دولہ ٹول جو ہے بیوٹی بیسز کے اوپر یہاں پر ٹول کلیکشن کے لئے دیا گیا تھا یہاں پر قریب ایک لاکھ اسی ہزار کار یہاں ڈیلی نکلتی ہیں سب سے بیزیس ایکسپریس وے ہے آس پاس کے ایریاز کا یہ ڈیلی گڑگاؤں ایکسپریس وے ایک گولڈن کوڈیلیٹرل پروجیکٹ جو کی نیشنل ہائیوے ڈیولپنٹ پروجیکٹ کے اندر آتا ہے اس کا یہ پارٹ ہے اور یہ جنوری تئیس دو ہزار آٹھ کو سب سے پہلی بار یہ شروع ہوا ہے چلی ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیسے کھیڑ کی دولہ ٹول کلیکشن میکنیزم ورک کرتا ہے جو ابھی پیچھے کچھ دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کی طول پلازا کے اوپر جو کانٹریکٹر ہے وہ چینج ہو گیا ہے جی ہاں پہلے جو کانٹریکٹر تھا وہ یہاں پہ ملینیم سیٹی ایکسپریس وے پرائیویٹ لیمٹیڈ تھا جو کی ہنڈرڈ پرسنٹ کلیکشن جو طول ہوتا ہے اس کے پاس رہتا تھا مطلب جو طول کلیکشن ہوتا ہے طول کلیکشن ایجنسی ایک طرح سے بیڈنگ کر کے لیتی ہے کہ ہم اتنے سال کا طول لیں گے اور جو جس کی بیڈنگ سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اس کو طول کلیکشن کا پریفرنس دیا جاتا ہے تو یہ ملینیم سیٹی ایکسپریس وے پرائیویٹ لیمٹیڈ کے پاس طول کلیکشن کا کام تھا اور اب یہ ردی سدھی کے پاس کام آگیا ہے جی ہاں ردی سدھی ایک طرح سے جو طول کلیکشن کر رہی ہے وہ پرڈے بیسس پہ کر رہی ہے یہ نہی آئی کے پاس ہی طول جا رہا ہے جو طول کلیکشن کے ان کے سروس چارج ہوتے ہیں جو سب سے کم سروس چارج لیتا ہے طول کلیکشن ایجنسی کے روپ میں اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے نہی آئی دوارا مطلب جیسے کی ایکسپنسز کارٹ کے جو ریونیو سب سے زیادہ پے کرتا ہے نہی آئی کو نہی آئی اسی کو طول کلیکشن ایجنسی کے روپ میں لیتی ہے یہ بہت ہی شورٹ پیرڈ کے لیے ہوتا ہے جیسے کی ابھی جو کانٹریکٹ ایشو ہوا ہے وہ آلماست 3 منٹس کا ہوا ہے 3 منٹس کے بعد پھر سے اسے ریویو کیا جائے گا پھر سے بیڈنگ کی جائے گی اور جو بیسٹ پی آؤٹ کرے گا اسی کو طول کلیکشن کے لیے دیا جائے گا مطلب یہ ڈیریکٹ نہی آئی کے پاس اس میں طول کلیکشن ایک طرح سے ہو رہا ہے اچھا اب بات کرتے ہیں کیسے دوارکہ ایکسپریس وے اور نہ48 کے اوپر طول کلیکشن لیا جائے گا کیسے اس کا میکنیزم کام کرے گا دیکھیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کلیکشن جو سٹارٹ ہوگا تو کھیڑ کی دولہ طول ہو یا پھر دوارکہ ایکسپریس وے یہ ایک طرح سے آپ کا جس پوائنٹ سے آپ چڑ رہے ہیں ایکسپریس وے کے اوپر اور جہاں اتر رہے ہیں اس کے بیچ میں طول کلیکشن کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کلیکشن کہا جائے گا تھوڑا سامنے سرالبھاشہ میں سن جاتا ہوں آپ کو کی فر ایکزامپل آپ نے ایک پوائنٹ پہ ایکسپریس وے پہ چڑے اور دو کلومیٹر کے باگ آپ ایکسپریس وے سے نیچے اتر گئے تو آپ کو صرف اتنی دوری کا ہی ٹیکس پے کرنا ہے ٹول ٹیکس آپ پہ صرف اتنی دوری کا ہی لگنے والا ہے اور پورے سٹریچ کا ابھی آپ کو پے کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو ایک لیمٹیڈ دوری کا پے کرنا ہے فر ایکزامپل پورے سٹریچ کا ہنڈڈ روپیز کا ٹول ہے اور آپ نے اس میں سے 5 کلومیٹر ٹریول کیا ایکسپریس وے کے اوپر چاہے وہ NH48 ہے یا دوارکہ ایکسپریس وے ہے تو یہاں پر آپ کو صرف 5 کلومیٹر کا فر ایکزامپل آپ کو 10 روپیز پے کرنا پڑ رہا ہے تو بہت زیادہ پنچ نہیں کرتا جس کو پورا ایکسپریس وے پہ ٹریول نہیں کرنا تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی یہ رہت کی بات ہے دوارکہ ایکسپریس وے کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہریانہ کا پارٹ جون 2023 تک پورا کھل جائے گا اور point to point collection system بھی بہت speedly work کر رہا ہے یہاں پر بھی expectation ہے کم سے کم NH48 کے اوپر جو toll collection لگنا شروع ہونے والا ہے وہ point to point collection کے ساب سے بھی بہت جلدی تیار ہونے والا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ دوارکہ ایکسپریس وے کے اوپر جو border ہے ڈیلی ہریانہ کا border ہے یہاں پر dismantling کا کام آلیڈی شروع ہو گیا یار جو بنا ہوا تھا ہریانہ کے پارٹ پہ اور ڈیلی کے پارٹ پہ dismantling کا کام آلیڈی شروع ہو چکا ہے تو جب toll applicable ہوگا یہ expected ہے کہ پوری طرح بننے کے بعد toll applicable ہونے والا ہے لیکن ابھی ہریانہ تک کا پارٹ جو ہے وہ جون 2023 تک اس کے پورے stretch کو کھلنے کی expectation ہے یہاں پر اور ڈیلی 48 کے اوپر بھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ point to point جو یہاں پر toll collection system شروع ہوگا اس کے لئے بھی cameras یہاں پہ install ہونے شروع ہو چکے ہیں ابھی تک government نے یہ final نہیں کیا ہے پر کلومیٹر کیا چارج لگنے والے ہیں لیکن ہاں almost ایمان کے چلیے کہ جتنا آپ نے travel کیا ہے اسی کا اتنے travel کا شیئر وہاں پہ لگنے والا ہے تو اس میں بہت زیادہ ابھی چندہ کی بات نہیں دکھ رہے کہ بہت زیادہ toll pay کرنا آپ کو پڑ سکتا ہے ساتھ میں جو camera install ہوتے انہیں NPR cameras کہا جاتا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا NH24 پہلے تھا Delhi Merit Express اس کے اوپر ہر entry اور exit کے اوپر already کافی سارے camera install ہو چکے ہیں لیکن اب پوری طرح وہ functional نہیں ہو پایا ہے اب بات کرتے ہیں کیسے point toll collection system دوارک Express یا NH48 پہ کیسے وہ install ہونے والا ہے پرپوزل کے حساب سے point to point toll collection system کے اندر نوائزلس پورٹیبل ریفلیکشن کیمبراز انسٹال ہوں گے جو کی جس کی جو capacity ہوگی 16mm فلم کیمبرہ ہوگا یہ NHCI اور گورنمنٹ دوارہ اس کو پرپوزل دیا گیا ہے اس کو انسٹالیشن کی پلاننگ کی جاری ہے دونوں اس کے اوپر ساتھ ساتھ ورک کر رہے ہیں اور یہ آپ کی نمبر پلیٹ کو ریڈ کر کتنا ہو بات جتی دوری آپ travel کریں گے اتھ travel کو آپ کر کر کے آپ کے فاس ٹیگ میں سے اماؤنٹ کر لیا جائے گا گورنمنٹ یہاں پہ سیٹلائیٹ ٹول لگ کا بھی پلان کر رہی ہے سیٹلائیٹ ٹول لگ چھوٹ سیٹلائیٹ ٹول میک سیٹلائیٹ ٹول میک الگ سیٹلائیٹ ٹول چھے جار کے آس پاس بھی ہو تو وہ آپ کے اندر انسٹال کرنا پڑے گا تو ایک ایڈیشنل بڈن ہے جو کی آم بائیر اوپر میک سکتا ہے یہ پاس ہی پاس گاڑی اندر جو کے اوپر ایڈ کرنا ابھی فاس ٹیک کے لئے آپ نے فر ایجامپل ایک ہنڈرڈ روپیز کی فیس آپ نے پی کی ہوئی ہے تو وہ آپ کو بہت زیادہ نہیں چوب رہا ہے لیکن اگر پانچ سے چھ ہزار روپے کا ایڈیشنل ایکیوپمنٹ آپ کو اپنی کار کے اندر انسٹال کرنا پڑا اور اس میں ہمیشہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا پروائیڈ کرنا یہ تھوڑا سا یہاں دیکھ کر نظر آ رہا ہے کہ یہ possible اگر آپ کا ڈاٹا چوری ہو گیا کیونکہ ڈاٹا گورنمنٹ کے پاس پورا آ جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی کب کیا کہاں پر ہے مان لیجے آپ ہائیوے کے اوپر جیسی چڑھے تو وہ سیٹلائٹ ٹولنگ ہے آپ ہی گاڑی کے اندر کا ڈیوائیس سیدھا سیٹلائٹ سے کنیکٹڈ ہے تو آپ کا ٹریول جو ایکسپریس کے اوپر ہے وہ اسے مونٹر کر کے اس حضاب سے آپ کا منی ڈیڈیک کر لے گا لیکن اس سے سیکیورٹی سب سے بڑی دکھت آتی ہے for example مان لیجے آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جو آپ کو کسی کو نہیں پتا ہو سیکیورٹی ڈیوٹی ڈیزن سے آپ کے لیے ہانی ہو سکتی ہے اور وہ ڈاٹا چوری ہو جائے تو اس سے آپ کے لیے بہت دکھت ہو سکتی ہے کہ کورمنٹ اس چیز کو 100% سیکیور کرنے کا پلان آلیڈ بنا چکی ہے لیکن ایک عام آدمی کا concern یہی رہتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو کیسے ہم اپنے آپ کو سیکیور کر پائیں گے ڈاٹا ہمارا کیسے تھیفٹ ہونے سے بچ پائے گا ویسے تو ڈیلی میرٹ ایکسپریس کے اوپر already cameras install ہو چکے ہیں لیکن اس کے بعد جو بھی toll collection جو ہے کاشیپور toll plaza کے اوپر بنایا گیا ہے تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کھیڑ کی دولا toll کیا point to point collection system کے اندر جب آئے گا تو وہ ہٹ جائے گا ابھی تو آپ سب کو وہ چوب رہا ہے کیونکہ وہ ڈیلی ایک موٹا amount آپ کو اس میں pay کرنا پڑتا ہے as a toll لیکن جب point to point collection ہوگا تو اس میں جتنی دور ہی آپ طے کریں گے اتنا ہی آپ کو pay کرنا پڑے گا اور یہاں پر یہ possibility یہاں دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر یہ toll پوری طرح سے ہٹ جائے گا دیکھیں سمپل سی بات ہے اگر point to point collection system ہو گیا تو toll ہٹ نہیں ہے تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کو یہاں بہت زیادہ نزاد ملنے والا ہے آپ کو آگے pay نہیں کرنا پڑے گا یہاں پر آپ کو pay اتنا ضرور کرنا پڑے گا جتنی آپ دوری طے کریں گے لیکن یہاں پر toll میرے کو ہٹتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے مطلب کھیڑ کی dollar toll as it is یہاں ضرور رہ سکتا ہے future میں وہ بات اور ہے کہ collection چکی اب point to point system کے حساب سے ہو رہی ہے تو وہاں ایک waiting period آپ کے لئے ختم ہو رہا ہے آپ کو بہت زیادہ رکھ کے وہاں time waste کر کے یا آپ کا کوئی urgent کام کئی بار خراب ہو جاتا ہے بڑی لمبی line کے قارن وہ سب وہاں نہیں ہونے والا ایک security checkpoint of use ضرور اس toll کو activate کیا جا سکتا ہے اسے مطلب چوڑ دیا جا سکتا ہے کہ ہاں وہاں پہ اس طرح جیسے لمبی line لگ رہی ہے وہ تو نہیں لگے گی کیونکہ پیسہ تو آپ کو ایک بار میں کٹ گیا تو اس کے لئے آپ کو line میں کڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تب بھی کوئی قاڑی اگر وہاں سے نکل رہی ہے تو security point ہے اسے crack کرنے کے لئے اسے پکڑنے کے لئے وہ یہ possibility ہے کہ toll plaza وہاں پہ بنا رہے ہیں point to point toll collection کا سب سے زیادہ benefit جو میں دیکھ پاتا ہوں کہ car آپ کی اگر چوری ہو رہی ہے اور highway پہ چڑ رہی ہے تو آپ کو easily وہ trace ہو جاتی ہے کسی بھی type کی اگر highway کے اوپر jam لگا ہوا ہے تو camberes ہونے کے قارن وہ بھی آپ easily identify کر پاتے ہیں کہ کہاں کون سے area میں jam لگا ہے آپ road کو change کر سے divert کر کے بھی آپ آگے جا سکتے ہیں اور سب سے زیادہ benefit یہ ہے کہ اس میں toll collection agency کسی طرح سے ہٹ جائے گی کیونکہ اگر agency ہے تو agency کا بھی اپنا margin ہے تو جو آپ pay کر رہے ہیں وہ directly NHEI کے پاس جا رہا ہے مطلب government کے پاس وہ directly جا رہا ہے تو یہ بھی possibility ہے middle man کے ہٹنے سے آپ کے جو charges ہیں toll collection کے وہ بھی کہیں حد تک کم ہو سکتے ہیں چلی اب بات کرتے ہیں کہ toll plaza future میں کیسا رہنے والا ہے کھیڑ کی dollar toll دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ اگر point to point collection ہو رہا ہے تو اس کا relevancy ہی قتم ہو جاتا ہے security check کے لئے ضرور اسے یہ possibility ہے کہ روکا جائے اسے ہٹایا نہ جائے جو structure وہاں بنا ہوا ہے لیکن وہاں پر آپ کو بہت زیادہ دیر اب نہیں لگنے والی ہے وہاں traffic almost آپ کو clear دکھائی پڑے گا اور آپ کا پیسہ جتنا deduct ہونا ہے وہ آپ کے fast tax سے جتنا آپ travel کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ deduct ہو جائے گا چلی اب بات کرتے ہیں کیا آپ کا سارانش ہے کیسے آپ اسے summarize کر سکتے ہیں دیکھیں overall میں کہوں گا کہ point to point collection system میں government کا یہ smart move ہے بہت زیادہ time جو لگتا تھا اب وہ آپ کو نہیں لگے گا جو population ہے جو per kilometer wise pay کرے گا تو اس کو بھی بہت زیادہ pinch نہیں کرنے والا ہے کیا مجھے overall پورے expressway کا pay کرنا پڑتا تھا جتنا میں travel نہیں بھی کرتا تھا مجھے اس کا بھی pay کرنا پڑتا تھا تو عام آدمی کی pocket پہ بہت زیادہ pinch نہیں کرنے والا ہے اور government کا جو revenue loss ہوتا تھا کئی بار کئی لوگ pay نہیں کرتے تھے چونکہ online system ہو جائے گا تو وہ ایک mandatory ہو جائے گا تو government کا revenue loss ایسا nhii کے پاس سیدھا جائے گا اور یہاں leakage کے ایک طرح سے پوری طرح ختم ہو جانے والی ہے دوسرا اگر highway decongest ہوتے ہیں تو traffic jam جیسی city بہت زیادہ جو highways کے اوپر لگتی ہیں وہ بھی اب آنے والے time میں کم لگے گی یہاں پر ویکلرز کی fast moment ہوگی جس سے time آپ کا بچے گا آپ کا fuel بچے گا اور overall آپ کی بنی بچنے والی ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ توارکہ express کے اوپر point collection system جو ہے toll کا point to point collection system وہ دوارکہ expressway کے home buyers کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے کیونکہ smart expressway بنے گا اور جتنی دوری آپ جائیں گے اتنی ہی دوری پہ آپ کو toll پہ کرنا پڑے گا اور یہی system NH48 کے اوپر ہونے والا ہے تو کھیڑ کی دولہ toll کا relevance آنے والے time میں میرے کو پوری طرح سے zero لگ رہا ہے اب point to point collection system کے حساب سے دوارکہ expressway ہو یا NH48 اس سے آپ کو کم دوری کا toll pay کرنا پڑے گا امید ہے آپ کو میرے پروگرام پسند آیا ہوا اگر پسند آیا تو subscribe like comment ضرور کیجئے گا اور آپ اپنے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے share ضرور کیجئے گا کیونکہ ان کو بھی پتا ہونا چاہیے دوارکہ expressway کے اوپر یا کسی smart expressway کے اوپر کیسے اب toll لگنے والا ہے آپ کی جیب پہ وہ کتنا اثر ڈالنے والا ہے اگر آپ کو پسند آیا تو آپ comment ضرور کر کے مجھے بتائیے گا کیونکہ آپ کے comment سے مجھے پتا لگتا ہے کہ آپ کو میرا جو بتایا ہوا آپ کے کام آ رہا ہے اور کس type کی ویڈیوز آپ future میں دیکھنا پسند کریں گے میں آپ کے آنے والے time کے لیے آپ کو اسی type کے اور ویڈیوز میں آپ کے جانکاری کے لیے ضرور لے کر آؤں گا نمشکر